اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کچھ نیو ریسٹ ریزائنز کے ساتھ فرس ریسٹ جو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ الکرم کا ہے بہت خوبصورت ہے اس کا کلر بھی ہے اور اس کی ڈیزائننگ میں نے تھوڑی ڈیفرنٹ کی ہے یہ میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ مجھے تھوڑی لانگ شرٹ چاہیے تھی اور تھوڑی سی ائر لائن چاہیے تھی چونکہ سائز بھی تھوڑا لارج تھا تو اس کو میں نے کیسے منیج کی ہے یہ دیکھئے اس کو میں نے نیک لائن اس طرح سے بنایا کہ یہ اس کے ساتھ میں بارڈر تھا یہ سکیر کپڑے پہ تھی اس کے سائیڈ میں بارڈر دیا تھا اس بارڈر کو میں نے کٹ کی ہے اور اس میں ہی یہ چھٹ چھٹے راؤنڈ کٹس بنایا ہے یہ جب میں کلوز دکھاؤں گی تو آپ کو اچھے سے سمجھ جائے گا وہ بنا کے میں نے اس میں دونوں طرف سے آور لیپ نیک بنا دیا ہے اور یہ سینٹر میں دو پینل ڈالے ہیں یہ میں نے ٹراؤزر کا اس کی شرمار میں سے کپڑا بچا تھا تو یہ میں نے بہت زیادہ چوڑا پینل نہیں لیا چونکہ مجھے جتنی لیندھ کور کرنی تھی تو یہ میں نے اوپر سے دو انچ کا لیا ہے اور نیچے جا کے وہ چار انچ کا فیبرک ہو جاتا ہے اور اس میں میں نے انکر تھریڈ اسی میں سے پنک کلر کا لے کے تو اس میں سلائیاں لگائیں ہیں دو دو انچ کے گیپ سے ایک ایک انچ کی میں نے اس میں آڑی انکر تھریڈ کی سلائیاں لگائیں ہیں تاکہ تھوڑا سا لک کریئٹ ہو جائے باقی یہ دیکھئے ائر لائن شرٹ ہے تو جیسے میں نے اس کا نیک لائن بنایا ہے اسی سائٹ سے میں نے اس کا دامن بھی بنایا ہے یہ پینل کی چوڑائی نیچے آکے تیار سائز میں تین انچ آتی ہے میں نے چار انچ میں فیبرک لیا تھا یہ کٹ دیکھیں میں نے اتنے ہی بنائے ہیں جتنا میرے پاس فیبرک بارڈر کا تھا تاکہ یہ جو میرے کٹس ہیں وہ صرف پلین کپڑے پہ آئے اور اوپر بارڈر اس کے ساتھ آجائے یہ پلین کپڑا بارڈر کے ساتھ ہی تھا تو بس تھوڑا سا آپ کو مائن میں رکھنی ہوتی ہیں چیزیں اور ڈیزائن جو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے بڑے کٹس میں نے نہیں بنایا اس میں میں نے چھوٹے کٹس کے ساتھ اس کی لک کریئٹ کیے بیک سائٹ سے دیکھئے بیک سائٹ چونکہ میں نے اوہرال پوری ہی لے لی تھی سارا فیبرک بیک سائٹ پہ میں نے پینلز نہیں یوز کیے بیکاؤز میرے پاس فیبرک اتنا ہی تھا کہ وہ پینلز فرنٹ میں آئیڈ ہو رہے تھے بیک سائٹ پہ میں نے سیم شرٹ کے ساتھ کی فیشن پٹی یوز کی ہے یہ دیکھئے آپ چاہئے تو اگر آپ کے پاس فیبرک ہو تو آپ بیک پہ بھی یہ کٹس بنا لیں تو خوبصورت لک دیں گے بازو دیکھئے اس کے فل آس تینے کرتا بازو ہیں اور اس میں میں نے یہ جو لیس یوز کی ہے بورڈر آگے بنایا ہے فیبرک کے اوپر ہی میں نے انکر تھریڈ کی ہے کہ کنچ کے سے آڑی سلائیاں لگائی ہیں یہاں پر لیس میں نے جوائنٹ میں لگائی ہے اور آگے میں نے لیس اس کے اوپر ہی رکھ کے لگائی ہے یہ دیکھئے یہ دھائی انچ کا میں نے بورڈر کمپلیٹ تیار کی ہے اور فرنٹ سے اپننگ اس کی ساڑھے پانچ انچ ہے آپ اپنے کارڈنگ اس کا سائز لے سکتے ہیں لوس سلیوز ہے یہ ابھی اس کے ساتھ میرے شلوار سٹچ کی ہے سمپل بیلٹ والی شلوار ہے دو سلائی کا پانچہ لگائی ہے سیون انچ اس کا پانچہ لیے اور اوپر سے الاسٹک کے ساتھ ہے اور سینٹر میں جو میں نے اس کی ہاتھ کی پلیٹس ڈالی ہیں دوپٹہ دکھاتی ہوں میں آپ کو اس کا دوپٹہ دیکھئے اس کا اس طرح سے بنا ہوا ہے بہت خوبصورا سا پرنٹ ہے اس کے دوپٹے کا بھی اس کے ساتھ میں نے لیس اٹیچ کی ہے یہ دیکھئے اسی میں سے کلر لے کے اور یہ تھوڑا سا جیسے میں نے اس میں آڑی لائنز میں انکر تھریٹ کی لائنز لگائی ہیں جیسے اس کے دوپٹے میں بھی پرنٹ اسی طرح سے آ رہا ہے تو آپ یہ تھوڑا سا مائن میں رکھا کریں اگر یہاں سٹریٹ لائنز ہوتی تو میں وہاں پہ سٹریٹ لائنز لیتی تاکہ وہ اس کے ساتھ میچ کر جاتا ہے اور خوبصورت لک دیتا ہے یہ بہت چھوٹ چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ آپ کے کپڑوں کی سٹیچنگ میں بہت جو ہے نا اچھا پتہ چلتا ہے اس سے کہ آپ کا ڈیزائن کس حساب سے بن رہا ہے یہ دیکھئے اس کا لک اور لیپ نیک ہے اور یہ لیس ہی میں نے اس کے ساتھ جائنٹ کی ہے ایک بارڈر صرف یہ وائٹ والا جو پورشن ہے اس میں ہے اور یہ ساتھ اس کے میں نے لیس اٹیچ کی ہے یہ جائنٹ لیس کے طور پر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اوپر سے بھی رکھ کے یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے پینل کا بڑا خوبصورت سا لک آ رہا ہے اوپر سے پتلے ہیں اوپر سے کام ہے اس کی چڑائی اور نیچے آ کے زیادہ ہو جاتی ہے بازو دیکھئے انکر تھریٹ کے سلائنگیں لگاتے ہوئے بخیہ تھوڑا سا بڑا رکھا کریں اس سے یہ زیادہ پرومننٹ ہوتی ہیں چوکس میں رہے اس کے سمپل رکھیں یہ دیکھئے دامن کا کلوز سے لک تو کٹس اتنے ہی میں نے لیے جتنا میرے پاس پلین فیبرک موجود تھا یہ لیس دو بٹے کے ساتھ اوپر حال بہت خوبصورت سی لک ہے اس کی یہ نیکس ڈریس دیکھئے آف وائٹ کلر میں امرائیڈری کے ساتھ تھا اور اس کی تھوڑی سی میں نے اس طرح سے ڈیزائننگ کی ہے لیسس کے ساتھ یہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس کے ساتھ ایک امرائیڈری بورڈر تھا تو جس کو میں نے سیم اسی طرح سے کٹ ورک کروا لیا تھا امرائیڈری والے کو دیکھے کٹ ورک کروا لیا تھا اور سیم میں نے بوٹل نیک بنا کے اس کے اندر تھوڑا سا ارگنزہ کا پیچ لگایا ہے میں نے اسی میں سے کلر لے کے اور باقی یہ میں نے اسی طرح سے اس کے اوپر فیبرک یہ جو امرائیڈری کی پٹی ہے یہ پیسٹ کر دیئے لیندھ کا ایشو تھا تو میں نے اوپر جو شولڈر میں جوائنٹ دیئے اس میں میں نے پلیٹس ڈال دیئے پنٹیکس ڈال دیئے وہ اسے جوائنٹ بھی نہیں لگتا اور لوک اچھی کریئٹ ہو جاتی ہے اوپر جو میں نے فائیو انچز کا وہ پیس ڈال ہے یہ دیکھئے اس طرح سے باقی نیک لائن ہے دامن پہ اس کا یہ بانچ امرائیڈری تھا پہلے سے اچھے فائن امرائیڈری ہوئی بھی ہے اور اس کے دامن پہ جو اینڈ پہ میں نے لیندھ کی ہے یہ لیس میں نے جوائنٹ کی ہے یہ موتی والی لیس تھی آپ چاہے تو سیپریٹ بھی اس طرح سے موتی جوائنٹ کر سکتے ہیں پلز جوائنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اینڈ پہ میں نے آرگنزا یوز کی ہے آرگنزا جیسے آپ کو ڈبل ملتا ہے بزار سے آپ وہی کر لیں یا آپ نے کارڈنگ کہ میں نے تین انچ کا اس میں آرگنزا یوز کی ہے اچھی لیندھ کریئٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھئے بیک سائٹ سے یہ پلین ہے بیک سائٹ پہ میں نے اس میں جوائنٹ نہیں ڈالا بیک کی لیندھ میں نے کمپلیٹ لی ہے فرنٹ پہ میں نے جوائنٹ ڈالا تھا میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھئے اس کے ساتھ ہی اس طرح سے یہ لیس جوائنٹ ہوئی ہے اچھا لکھ دے رہی ہے اور اینڈ پہ سیمپل میں نے آرگنزا یوز کی ہے اس میں اس کے سلیوز دیکھئے فل بازو سٹچ کی ہیں میں نے کرتا بازو اور اس میں میں نے آپ جوائنٹ لیسز یوز کی ہیں دو قسم سے جوائنٹ لیسز یوز کی ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے ان کے اوپر بھی ہاف پرلز جو ہے نا وہ اٹیچ ہوئے میں جو ہاف کٹ پرل ہوتا ہے نا وہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر لیسز کے اوپر ہی وہ فکس ہوتا ہے گلو کے ساتھ یہ دیکھئے اس طرح سے یہ کٹ کر کے میں نے لیسز اس میں جوائنٹ کی ہیں اس کے ساتھ شلوار سٹچ کی ہے آف آئٹ کلر میں یہ یہ دیکھئے اس طرح سے شلوار کا پانچہ سیون انچ کا ہے اور اس کے اوپر تین پنٹ ایکس لگائی ہیں سادہ شلوار ہے اوپر سے لاسٹک کے ساتھ ہے اور اس کا لک یہ دیکھئے اس طرح سے آتا ہے اس میں میں نے سینٹر میں یہ رمالیے اٹیچ کی ہے اسی ہی ہوتا ہے کہ اوپر آپ کا گیر کمپلیٹ ہوتا ہے اور آپ کی اوپر سے ویسٹ جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے یہ تھوڑا ٹراؤزر کٹ میں آ جاتی ہے شلوار تھوڑی سی کٹنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کی جو بہت زیادہ اوپر سے کھولی شلوار نہیں پہنتے یہ دیکھئے اب اس کا کلوز سے یہ اوپر شولڈر پہ دیکھئے میں نے اس طرح سے پنٹ ایکس لگائی ہے اور میں نے فائیو انچز کی میری لیندھ کام ہو رہتی تو میں نے یہاں پہ جوائنٹ اس طرح سے دیئے یہ کٹ ورک کروا کے پٹی اٹیچ کر لیا ہے یہ سلیپس پہ دیکھئے لیسز بھی یہ سب کٹ کر کے لگائی ہیں میں نے اور یہ ہاف کٹ میں پلز اس کے اوپر لگا ہوا ہے یہ دیکھئے اس کا دامن کا امیر ایڈڈ بنچ اور یہ اس طرح سے اس کی پلز والی لیسز ہے یہ تھے میرے آج کے ڈریسز ڈیزائنز امید ہے آپ کو پسند آئیں گے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ